بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پچیس سنہری اصول یہ سب اصول جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا آخرت میں نفع دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے پوچھو اس نے کہا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو سب سے بڑے عالم بن جاؤگے میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنات اختیار کرو سب سے بڑے غنی بن جاؤگے میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو سب سے بڑے عادل بن جاؤگے میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نفع پہنچایا کرو سب سے اچھے آدمی بن جاؤگے میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو اللہ تعالیٰ کے خاص آدمی بن جاؤ گے میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنابت سے فوراں غسل کیا کرو اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر قیامت کے دن نور سے اٹھو گے اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا میرے گناہ کم ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کسرت کر اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا بنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر توقع اختیار کر سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے میرا رزق کشادہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوضو رہا کرو تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے گسے سے بچنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق پر گصہ کرنا چھوڑ دے اللہ تجھے اپنے گصے سے بچا لے گا میری دعائیں قبول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے تیری سب دعائیں قبول ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زلت سے بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے اللہ تعالیٰ تجھے زلتوں سے بچا لے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا سب سے عظیم نیکی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اچھا اخلاق اور مسئیبت پر صبر کرنا سب سے بڑی نیکی ہے سب سے بڑی برائی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بد اخلاقی اور بخل کرنا سب سے بڑی برائی ہے اللہ تعالیٰ کے گصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلح رحمی کرنا جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کو ادا کرو فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین